ہالو نمشکار دوستو آپ کا سواگت ہے کسان باغوان چینل پہ تو آج کا ویڈیو ہے ہمارا بولی افیڈ کے ریگارڈنگ اس سال جو بولی افیڈ وہ کچھ زیادہ ہی جلدی آنا سٹارٹ ہو گیا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ دن پہلے اس میں میں نے جو کیٹنا شک ہے اس کی سپری بھی کی تھی پھر بھی بولی افیڈ دوبارہ سے آ رہا ہے اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو کس کس طرح سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں کون کون سے کمیکل اس میں یوز ہوتے ہیں پورا اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل پہ اگر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نوٹیفکیشن بیل آن کر لیجئے تاکہ اس طرح کے جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچتے رہے اور ہمیں انسٹا فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے ولی افیڈ ہے اگر آپ کے تھوڑی ماترہ میں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہے چھوٹا پلانٹ ہے تو آپ کو کسی برش کو لے کے اس طرح سے اس کو نکال سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس میں جو بیچ میں ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیٹ ہوتے ہیں کبھی یہ ہرے رنگ کے ہوں گے اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو یہ جو ہل رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹ وائٹ ان کا باہر سے کور ہوتا ہے اندر اس میں چھوٹے چھوٹے سے کیڑے ہوتے ہیں اور جب ان کو ہم زیادہ جوڑ سے دبائیں گے میں یہاں پر آپ کو دکھا دوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان سے اس طرح سے کھون کی طرح جو ہے ایک سیج نکلتی ہے لال سے رنگ کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کے تھوڑے ہیں تو آپ اس طرح سے ان کو جھاڑ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کا جو مین ہوتا ہے پہلے یہ جہاں پر یا تو ہم نے کٹ کیا ہوتا ہے وہاں پر ہوتے ہیں یا یہ نیچے جڑوں میں ہوتے ہیں یا پھر جیسے بیمے کا یہ والا پالٹ ہوتا ہے یہاں پر پیچھے یہ چھپے رہتے ہیں اور آج کل یہ اوپر کی اور چلے جاتے ہیں اور جہاں پر یہ کھاتے ہیں وہاں پر آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی اس میں یہ میں پتہ نکال دیتا ہوں یہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پر پھول سا جاتا ہے اور یہ جو سیب جانے کا فلو ہے اس کو کہیں نہ کہیں کم کر سکتا ہے اور دھیرے دھیرے یہ آج کل گرمیوں میں جو نئی شاکھائیں ہیں وہاں پر جانا کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد جو اس کا پرکوپ ہے وہ آلموسٹ پورے سال ہی رہتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور ہے یہ تو اب یہ نئی جگہ پر اٹیک کر رہا ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر بھی ہے تو اس کو آپ اس طرح سے نکال سکتے ہیں برش سے اگر آپ کے تھوڑی ماترہ میں ہیں اگر زیادہ ہے تو برش سے کام نہیں چلنے والا جو بڑے پودے وہاں پر کہاں کہاں آپ لوگ برش بھائیں گے اگر تھوڑے بہتے ہیں چھوٹے پلانٹ ہے آپ کے تو آپ اس کو اس طرح سے ساف کر سکتے ہیں برش کی ہیلپ سے اسی طرح سے اس کے لیے کون کون سی کیمیکل کا یوز کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں پورا بتاؤں گا تو اس کے لیے جو مینلی یوز ہوتے ہیں وہ چار پرکار کے جو کیمیکل ہے وہ ہوتے ہیں سب سے پہلے جو آپ لوگ اس وقت کر سکتے ہیں وہ ہے تھائے کلورو پریڈ جس کو الانٹوں کے نام سے بھی ہم لوگ جانتے ہیں تو اس کی سپری بھی آپ لوگ ابھی تک ابھی کر سکتے ہیں اس سے اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا ہے زیادہ مائٹانی کی دیکت نہیں رہتی ہے اس کے بعد جو اس کا سیکنڈ کیمیکل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تھائیو میتھوکزام جس کو ایکٹرا نام سے آتا ہے ڈسکرپشن میں آپ کو کچھ دوائیوں کا لنک مل بھی جائے گا کچھ نہیں ہوگی تو لوگ وہ آپ لوگ ان میں سے کوئی ایک لے سکتے ہیں اگر آپ کے وہاں پروائیڈ نہیں ہوتی ہے یہ دوائیا تو آپ پھر کوشش کریں کہ آن لائن لے اور جو اس کے بعد تیسرا کیمیکل ہوتا ہے اس کا نام ہے کاربو سلفن جس کی جو دوائی ہے وہ مارشل کے نام سے آتی ہے تو اس کی سپری بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے کلورو فائری فوس اس میں بہت ساری جو دوائیاں ہیں وہ آتی ہیں پر جو اس میں سب سے بیٹر مجھے لگا ہے بہت سے بھائیوں نے شاید اس دوائی کے بارے میں نہیں سنا ہوگا اس کا نام لیتھل ہے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا اور کافی سستے میں ہیں اور دوائیوں کے مقابلے کافی سستہ یہ آپ لوگوں کو ملتا ہے تو اس کی سپری بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اور دوسری سب سے جو مین بات ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں جو کلورو فائری فوس ہے اس کی آپ لوگ درنچنگ جیسے یہ ابھی تھوڑی سی بارش آتی ہے دو چار برسات سے پہلے مطلب تھوڑا دھرتی آپ کی گلی ہو جاتی ہے تو جو بلی اپڑ ہے اس کا سب سے زیادہ اٹیک یہاں پر ہمارے ہوتا ہے کیونکہ جب جیسے بارش آئے گی جو بلی اپڑ ہے وہ دھول کے یہ جو کیٹ ہے کہیں نہ کہیں نیچے آتے ہیں اور یہاں پر بہت زیادہ یہ فیل جاتے ہیں جیسے دو تین بارش آپ کے آ جائے گی اچھی بارش جس سے آپ کے لگے کہ نمی ہو چکی ہے تو پھر آپ لوگ کیا کریں کہ دو تین بارش آنے کے بعد جب نمی ہو جائے گی تو یہاں پر جو کلورو فائری فوس ہے اس کی آپ لوگ جو درنچنگ ہے وہ کر سکتے ہیں ایک میں نے آپ کو کلورو پلس بتایا ہے شریرام کا ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک آپ کو مل جائے گا وہ درنچنگ کے لیے سب سے بہترین دوائی مجھے لگی ہے اس کا ایک اور بینیفٹ آپ کو یہ ملے گا کہ جو روٹ بورر ہے وہ اس سے بھی آپ کو کہیں نہ کہیں نجات ملے گا گلہ ہونے کے بعد ہی کریں کیونکہ جیسے ہی بارش آنے سٹارٹ ہو جائے گی جو لائٹ کے پاس شام کو بٹلس آتی ہے ان کا جو وہ یہیں پر ان کی مادہ ہے وہ انڈے دے گی اور یہیں سے پھر جو روٹ بورر ہے وہ تیار ہوگا اگر آپ ان کو یہیں مار دیں گے جیسے ہی دھتی تھوڑی لوز ہوتی ہے تو ان کا نکلنا باہر ہو جاتا ہے جب آپ کو بھی کھو دیں گے یہاں پر تو آپ کو دیکھیں گے وہ کیٹ میں آپ کو دکھا دوں یہ اس طرح سے جو ہوتے ہیں یہاں پر مل گیا بائی چانس یہ آپ نے دیکھا ہوگا رات کو لائٹ کے پاس جو ہے یہ آتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی جو ہوتے ہیں تو یہ ان کی جو مادہ ہے یہاں پر انڈہ دیتی ہے اسی سے ہی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لائیو آپ کو اس ویڈیو میں میں دکھا رہا ہوں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ بھائیو تک آپ لوگ شیئر کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ ہے اسی سے ہی روٹ بورر بنے گا اس سے ہی جو دوسرے گرپس ہوتے ہیں وائٹ وائٹ سے دھرتی میں وہ بھی اسی سے ہی پیدا ہوتے ہیں ان کا جو سرکل ہے وہ کافی لمبا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو لاؤں گا پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی رات کو لائٹ ہوگی اندھیرہ ہونا سٹارٹ ہوگا تو یہ سندھیا کے ٹائم میں جو پیڑو کی پتیا ہے ان کو کھانا سٹارٹ کر سکتے ہیں اور بہت ماترہ میں یہ یہیں پر پائے جاتے ہیں دو میں نے آپ کو دکھا دیتے ہیں اور بھی اس میں یہاں پر ہوں گے اگر مجھے ملتے ہیں اگر آپ لوگ جہاں سے دیکھیں گے اپنے بگیچے میں تو آپ کو بہت زیادہ ماترہ میں یہ ملیں گے تو آپ لوگ اس کے لیے جو ہے کلورو پلس کی سپری کرنا سوری سپری نہیں ڈرنچنگ کرنا نہ بھولے اس سے آپ کو یہ بھی جو ہے آپ کے ختم ہو جائیں گے اور ان کا سرکل ہے جو وہ ٹوٹ جائے گا یا پھر آپ لوگ اس کے لیے جو سولار لائٹے ہوتی ہے چھوٹے والی ٹرائپ لائٹے ہوتی یا ٹرائپ پیپر ہوتا ہے اس کو آپ لگا سکتے ہیں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا کیونکہ ایزلی مارکٹ میں اویلیبل نہیں ہے اویلیبل اگر ہوگی بھی تو جو بھی الیکٹر چیزیں ہوتی ہیں یا اس طرح کی جو کم ماترہ میں یوز ہوتی ہے وہ آپ کو مزار میں مہنگی پڑھنے والی ہے تو آپ لوگ اسے آن لائن لے سکتے ہیں ڈسکرپشن میں اس لنک سے بھی آپ نے نہیں لینا ہے تو آپ اچھا ہے آپ کی پر آپ لوگ دیکھیں چیک کریں آپ کو کہنا کہیں دعائیہ بھی وہاں پر سستی پڑتی ہے تو دوستو اور جو بھولی ایفیڈ کی بات ہے اس کو جو سب سے ایک اچھی اگر آپ نے بچنا ہے بھولی ایفیڈ سے تو سرجیوں میں جیسے ہی نومبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے دن کافی چھوٹے ہونے لگ جاتے ہیں نومبر اور دیسمبر میں آپ جو کاسٹک سوڈا ہے اس کی سپری کرنا نہ بھولے اگر آپ نے مارا ہے پہلے مارا ہے پچھلے سال مارا ہے تو آپ اس کی جو ڈوز ہے وہ ڈیڑھ کلو کر دیجئے دو سو لیٹر پانی میں اگر آپ نے دو تین سالوں سے نہیں مارا ہے یا مارا ہی نہیں ہے کبھی تو آپ لوگ اس کو مارے وہ آپ کی بہت سی جو بیماریا ہے ان کو بیماری ہوتی ہے کینکر ہو گیا اس کو بھی وہ کافی حد تک کم کرتا ہے تو کاسٹک سوڈے کو آپ نورملی نہ لے کافی سستی وہ دوائی ہے اور بیٹر ہے اور جو بھائی اورگینکلی کر رہے ہیں وہ لوگ جو گومتر ہوتی ہے ہوتا ہے اس کی سپری وہ کر سکتے ہیں اگر دیسی گایا کا تو سال لیٹر ڈال لیجی آپ سردی میں آج کل نہیں ڈال لے آپ لوگ سردیوں میں آپ سات لیٹر ڈال سکتے ہیں اگر جیسی گایا کا تو بارہ تیرہ لیٹر تک آپ لوگ پر ڈرم میں اسے ڈال سکتے ہیں ملو جیسے دو سو لیٹر کا ڈرم ہے تو بارہ لیٹر ڈال لیں گے تو پانی آ جائے گا ایک سو ٹھاسی لیٹر اس طرح سے آپ لوگ اس کو اپنے ہی ساپ سے ڈیوائیڈ کر دیں تو دوستو مجھ کریں گے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کے جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچتے رہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپی کے ساتھ اب تک کے لیے دھنیواد